دوستو آج ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتانے جانے جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ مشہور ہے اور ان کے پیار کے چرچے بھی دور دور تک پھیل چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی فیمس انفلوینسر سونا دیکھی یہ ڈانس بھی کمال کا کرتی ہے اور ایکٹنگ بھی کمال کی کرتی ہے جن کی کیوٹنس اور اسمائل دیکھ کر ہر کوئی ان کا فین بن جاتا ہے آج ہم ان کے بارے میں آپ کو کئی حیران کر دینے والی باتیں بتانے والے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے سونا اپنے ایم ایم ایس لیگ ہونے کی خبر سے رات و رات سرکیوں میں آ گئی تھی اور کیسے ان کی لف سٹوری ٹی وی شو ڈی آئی ڈی کے سٹیج تک پہنچ گئی تھی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ان کی اب تک کی پوری جرنی جس کے لیے دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک سونا دے سوشل میڈیا کا جانا مانا چہرہ بن چکی ہے ان کا نام فیمز سوشل میڈیا سٹار میں گنا جاتا ہے سونا ایک موڈل ایکٹر اور ایک بہترین ڈانسر ہے زیادہ تر لوگ ان کے ڈانس موفز کے دیوانے ہیں سونا بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے جنہیں دیکھ کر لوگوں کا ان پر کرش آ جاتا ہے سونا دے کا جنب 15 فروری 1999 کو ہوا تھا جس حساب سے ان کی عمر 24 سال ہے سونا دے کولکاتا کی رہنے والی ہیں ان کی سکول کی پڑھائی بھی کولکاتا سے ہوئی ہے اپنے سکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سونا نے آگے کی پڑھائی کے لیے کولکاتا کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور انہوں نے اپنی گریجویشن کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو بھی فالو کیا سونا کا پیشن ان کا ڈانس ہے انہیں بچپن سے ڈانس کا بہت شوق رہا ہے اور یہ شروع سے ہی ایک بڑی ڈانسر بننا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے بہت جلد ہی محنت کرنی شروع کر دی تھی ان کے پریوار میں ان کے ماتا پتا اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے ان کے پتا کا نام سبل دے ہے ان کے ماتا کا نام مادری دے ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام سمیت دے ہے اور دوستو ان کا ایک بائی فرینڈ بھی ہے جس کا نام مکل جین ہے سونا 2019 سے مکل کو � کر رہی ہے ان دونوں کی لف سٹوری بھی ہر جگہ مشہور ہے جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے اس سے بہلے ہم سونا کے کریئر جرنی کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو ان کے کریئر کی شروعات بھی باقی مشہور سوشل میڈیا کے سٹار کی طرح ٹک ٹاک سے ہوئی تھی جب بھارت میں ٹک ٹاک آیا تھا تب سونا نے اپنے ڈانس کی ویڈیوز اور اپنی لپسنگ کی ویڈیوز اس پر پوسٹ کرنا شروع کر د تھی اور دونے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیرے دیرے فیمز ہوتی گئی اور لوگوں کو ان کا ڈانس بھی پسند آنے لگا اور ٹک ٹاک بند ہونے کے بعد یہ انسٹرگرام پر ریل بنانے لگی اور انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیا جس میں سونا اپنے ڈانس کی ویڈیوز بنا کر آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں ڈانس کے ساتھ انہوں نے موڈلنگ بھی کی ہے دوزار سترہ میں انہیں شیشت ویڈ د اس نے کافی پسند کیا اور شو کے ججز نے بھی ان کے ڈانس کے ٹیلنٹ کی تعریفیں کی تھی اس شو کے بعد سونا دے نے ڈانس انڈیا ڈانس میں بھی پارٹسپیٹ کیا تھا اور یہاں انہوں نے اپنے ڈانس کا کمال دکھایا اور سبھی کو اپنے ڈانس کا فین بنا لیا ٹی وی شوز میں کام کرنے کے بعد ان کی پاپلارٹی اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور لاکھوں لوگ انہیں جان گئے سوشل میڈیا پر بھی ان کی فین فالوائنگ تیجی سے بڑھنے لگی اور دو دوستو ایسی بیچ ان کے پاس میوزک ویڈیو میں بھی آفر آنے لگے دوزار ایس میں یہ اپنے پہلے میوزک ویڈیو روپ کے جادو میں نظر آئی تھی جس نے انہوں نے اپنے بائی فرنڈ مکل جین کے ساتھ کام کیا تھا دوزار بائیس میں انہوں نے ایک نیا یوٹیوب چینل بھی بنایا اور انہوں نے مکل کے ساتھ مل کر بنایا تھا جس کا نام انہوں نے سونا ایم ایس رکھا تھا اس یوٹیوب چینل پر سونا اور مکل اپنے ولاغز اور ریاکشن ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ہزاروں سبسکرائبرز ہیں تو دوستو اس طرح انہوں نے اپنا کریئر بنایا اور آج ہی ہر جگہ مشہور ہے کسی کو ان کی ایکٹنگ پسند آتی ہے تو کوئی ان کے ڈانس کا فین ہے تو کوئی ان کے ولاغز کا بھی ویٹ کرتا ہے سونا دیکھیں انسٹیگرام ایکاؤنٹ پر پانچ بلین سے بھی زیادہ فالوورز ہیں دوستو اب ان کے پسند نہ پسند کی بات کریں تو سونا کو کھانے میں مچھلی چاول پیجزا اور برگر ک خانہ پسند ہے اور بولی ووڈ ایکٹرز میں سونا رتگ روشل اور ٹائگر شروف کی فین ہے اور ایکٹریس میں انہیں شردہ قبور اور آلیہ بھٹ اچھی لگتی ہیں سنگرز میں یا ریجی سنگ اور نیہا ککڑ کی فین ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سونا نے اپنی باڈی پر ٹیٹوز بھی بنوا رکھ ہیں انہیں ٹیٹو کا کافی شوق ہے سونا کے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ایک ٹیٹو ہے ایک ٹیٹو ان کی آم پر ہے اور ایک ٹیٹو ان کے پیر پر بھی ہے تو دوستو چلیے اب ہم آپ کو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی پیاری سی لف سٹوری بھی سناتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ان کے ایم ایم ایس کے لیگ ہونے کا پورا سج بتائیں گے دوستو سونا اور ان کے بائی فرینڈ مکل کی لف سٹوری کے چرچے بھی پورے سوشل میڈیا پر مشہور ہیں انہیں دیکھ کر لوگوں کو کبل گول زیادہ جاتے ہیں آج کل ان دونوں کی جوڑی خوب فیمس ہو رہی ہے مکل اور سونا لمبے سمیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہینڈ جن بھی فیمس ڈانسر اور سوشل میڈیا سٹار ہے جنہوں نے اپنے ڈانس کے ٹیلنٹ کے دم پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے مکل ایک سادھارن پریوار سے تھے جہاں ان کے ماتا پیدا چاہتے تھے کہ وہ کوئی نوکری کر کے سیٹل ہو جائے لیکن مکل کس اپنا ڈانسر بننے کا تھا مکل اپنے ڈانس کلاس کی فیز خودی کام کر کے ارینج کرتے تھے اور پھر یہ ڈی ایڈی شو میں نظر آئے جہاں ان کے ٹیلنٹ کو ہ اور کسی نے سا رہا آج مکل کے یوٹیوب چینل پر چار ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر بھی ان کے ملینز میں فالوورز ہیں آپ کو بتا دے سوشل میڈیا پر مشہور ڈانسر مکل آج کے وقت میں مہینے کے لاکھوں کماتے ہیں اور بے حد لکجوری لائف جیتے ہیں اور سونا کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ سونا نے ایک فیمس ڈانسر موڈل اور سوشل میڈیا سٹار ہے سونا پشن بنگال کے گوکادہ ش شہر سے ہیں اور یہ بھی میڈل کلاس ویملی سے آئی ہے دوستو ان دونوں کی لف سٹوری ان کی پہلی ملاقات سے شروع ہوئی جب مکل اور سونا ایک دوسرے کے ایک ڈانس پروگرام میں پہلی بار ملے تھے دونوں نے ہی منج پر اپنی ڈانس پرفارمنس دی تھی یہاں سونا مکل کا ڈانس دیکھ کر ان سے امپریس ہو گئی تھی اور دونوں دوست بن گئے یہ دونوں کے نمبرز بھی ایکسچینج ہو گئے اور بعد میں دونوں کے بیچ باتیں ہونے لگی اور آگے جا کر ان کی یہ دوست ان کی لائف کا سب سے بڑا خاص دن بن گیا اور سونا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور یہاں سے ان کی جوڑی ہر جگہ مشہور ہو گئی اور ان کے سچے پیار کی خبر بھی ہر کسی تک پہنچ گئی اور یہ دونوں سوشل میڈیا کے فیمس کپلز میں سے ایک بن گئے دوستو بات کرتے ہیں اس حادثے کے بارے میں جو سونا ڈے کے ساتھ ہوا دراصل سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا ایم ایم ایس لیگ ہوا تھا جسے لوگوں نے سونا ڈے بتایا تھا اور یہ وی� زیادہ آگے بڑھ گئی تو سونا نے خود اس ویڈیو کے بارے میں کھلا سا کیا دوستو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ایم ایم ایس لیگ ہوا ہے وہ ان کا نہیں ہے اس ویڈیو میں جو لڑکی دکھائی دے رہی ہے وہ کوئی اور ہے سونا کو لوگ صرف بدنام کرنے کی کوشش کرنے اس کا پروف دینے کے لیے انہوں نے اپنا ٹیٹو بھی سب کو دکھایا اور کہا کہ ان کی باڈی پر ٹیٹو ہے مگ اور سب ہی اس بات کو بھول بھی چکے تو دوستو یہ تھی سوشل میڈیا کی پاپلر سٹار سونا ڈے کی اب تک کی پوری کہانی اگر آپ بھی سونا ڈے کے فین ہیں اور آپ کو بھی ان کے ڈانس کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد